بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم دس از ڈاکٹر فیصل شفیق بٹ اور ایم ہیر تو ٹیچیو دا کورس آف سوفٹر پوجیک بینجمنٹ سٹوڈنٹس دس از می ففتھ لیکچر اس سے پہلے ہم چار لیکچرز کر چکے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ تمام کے تمام لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گے تھوڑا سا میں جو لاسٹ لیکچر ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو سمپ کر دیتا ہوں کہ اس میں ہم نے کس کس چیز کو ڈسکس کیا تھا سٹوڈنٹس ہم نے لاسٹ لیکچر میں فور پروجیک ڈیمنشنز کو دیکھا تھا اور وہ جو چار پروجیک ڈیمنشنز تھیں وہ پیپل پروسس پرڈکٹ ٹیکنالوجی اس کے ریلیٹڈ جو میٹیریل تھا اس کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے پروجیکٹ فیزز کو دیکھا تھا اور بیسیکلی سسٹم ڈیولیپنٹ لائف سیکل کی جتنی فیزز ہیں ان کو دیکھا تھا اور پھر میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی یہ بتایا تھا کہ ان فیزز میں جو ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس بنتے ہیں ان کو ڈیٹیل میں ہم جب ان کا کروسپانڈنگ چپٹر آئے گا تو انشاءاللہ وہاں ڈسکس کریں گے پھر ہم نے فیز ویرییشنز کے حوالے سے بھی چیزوں کو ڈسکس کیا تھا لیکن جو میجر ہمارا کام تھا لیکچر نمبر فور میں پریویس لیکچر میں جو چار ہماری پروجیکٹ کی ڈیمنشنز ہیں پیپل پروسس پروجیکٹ اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہماری زیادہ ڈسکسن تھی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آگئی ہیں تو این سٹوڈنٹس آج ہم لیکچر نمبر پانچ جو ہے سوفٹر پروجیکٹ منیجمنٹ کا وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایسی چیزیں جو پہلے سے چلتی آ رہی ہیں اور انفرچنیٹلی یہ جو کلاسیکل مسٹیکس ہیں جو کہ پہلے سے چلتی آ رہی ہیں یہی مسٹیکس آپ کے پروجیکٹ منیجرز اب دوبارہ ابھی بھی یہی انہی مسٹیکس کو ریپیٹ کر رہی ہیں تو پہلے بھی پروجیکٹ منیجرز ان مسٹیکس کو کرتے تھے ابھی بھی وہ ان کو کر رہی ہیں انہی چار ڈیمینشنز کے حوالے سے ہیں جو پروجیکٹ کی چار ڈیمینشنز پیپل پروسس پروڈکٹ اور ٹکنالوجی یہ چار جو چیزیں ہم نے لاس لیکچر میں ڈیمینشنز کو ڈسکس کیا تھا انہی چار ڈیمینشنز کے حوالے سے اب ہم نے دیکھ سکتے ہیں آپ جو کلاسیکل مسٹیکس ہیں انہی چار ڈیمینشنز کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کرنی ہے جو ہماری کلاسیکل مسٹیکس ہیں وہ پیپل پہلی جو ہیں وہ پیپل ریلیٹڈ ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں انگلی سلائیڈ میں پیپل ریلیٹڈ مسٹیکس ہیں پھر پروسس ریلیٹڈ ہے پھر پروڈکٹ ریلیٹڈ ہے اور آخر میں ہم ٹکنالوجی ریلیٹڈ جو کلاسیکل مسٹیکس ہیں جو آپ کے پروجیکٹ منیجرز اور ان کا جو سٹاف کرتا ہے ان کو دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیپل ریلیٹڈ مسٹیکس کے حوالے سے سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں پیپل ریلیٹڈ مسٹیکس کے حوالے سے تو اس میں جو پہلی چیز ہے that is undermined motivation اس کا مطلب یہ ہے undermined motivation کا کہ آپ کے پروجیکٹ منیجر کے کچھ ایسے کام ہیں وہ لوگ ایکلی ٹویٹ نہیں کر رہا میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلی لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ پروجیکٹ میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹیمز بنی ہوتی ہیں کچھ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ اچھا کام نہیں کرتے لیکن اگر جنہوں نے اچھا کام کیا ہوتا ہے definitely وہ deserve کرتے ہیں کہ ان کو کچھ motivation ملے میں بھی motivation financial motivate کرنے کے لیے آپ financially ان کو reward دے سکتے ہیں اگر آپ financially weak ہیں یا آپ کے پاس اتنی زیادہ financial resources نہیں ہیں تو آپ ان کو letter of appreciation employer of the month اس طرح کی چیزیں دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ tricks استعمال نہیں کرتے اور آپ زیادہ کام کرنے والے اور کم کام کرنے والوں کو same level پہ لے جاتے ہیں تو definitely پھر وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں زیادہ وہ اگلے project میں وہ بھی demotivate ہونا شروع ہو جائیں گے اور یاد رکھیں گے کہ کسی project کی failure کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کا جو staff ہے وہ demotivate ہونا شروع ہو گیا ہے اور جب وہ demotivate ہونا شروع ہو جائے گا motivation کے level نیچے جانا شروع ہو جائے گا تو definitely آپ کی جو deadlines ہیں project میں جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں meet ہونا وہ meet نہیں ہوں گی so that's why it's the duty of your project manager کہ وہ اپنے employees کو motivate کر کے رکھیں لیکن یہ mistake اس time ہوگی جب آپ کا جو project manager ہے وہ اپنے employees کو motivate نہ کرے اور وہ کچھ ایسی گلتیاں کرے جس سے اس کے motivated employees بھی آگے آنے والے projects میں demotivate ہونا شروع ہو جائیں آگے چلتے ہیں students weak personal weak versus junior normally آپ کو پتا ہے کہ ہماری بہت سی organization میں یہ concept ہے کہ یہ بندہ weak ہے وہ بندہ senior ہے جب ایک بندہ definitely organization میں نیا آتا ہے تو وہ junior ہوتا ہے وہ weak ہوتا ہے problem یہ ہے کہ اب اس کا قصور تو نہیں ہے کہ وہ نیا آیا ہے اور تمام لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ weak ہیں آپ junior ہیں جب اس طرح کی اسے باتیں کی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے ultimately اس کے لیے بڑا demotivating factor ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے organizations میں جو اچھی organizations ہیں وہاں پہ تو اب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ وہ کسی کو even sir بھی کہہ کے نہیں پکارتے وہ ان کے بے شک آپ کے boss ہیں آپ کے seniors ہیں آپ کے team leaders ہیں وہ آپ ان کو ان کے نام سے پکارتے ہیں because this provides something کہ جناب یہاں پہ weak اور seniors کا کوئی چکر نہیں ہے آپ جب ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے نام سے پکارتے ہیں تو یہ کافی حد تک یہ problem ختم ہونے شروع ہو جاتا ہے تو being the project manager یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا environment نہ create ہونے دیں اپنی organization کے اندر جہاں پہ جو juniors یا weak لوگ ہیں ان کو ایسے ناموں سے پکارا جائے یا ایسے ان کو tags دیے جائیں جس کی وجہ سے وہ demotivate ہونا شروع ہو جائیں تو ان اس طرح کی گلتی سے آپ کے project manager کو بچنا چاہیے پھر ہم بات کرتے ہیں uncontrolled problem employees کی uncontrolled problem employees کا مطلب یہ ہے کہ ایسے employees جن کے لیے آپ جو مرضی کر لیں وہ پھر بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی problem create کرتے ہیں میں بھی آپ نے ان کو rewards بھی دے دی ہیں میں آپ نے ان کو ہر چیز provide کر دی ہے جو مانگ رہتے لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے لیے problems create کر رہے ہیں these are called uncontrolled problem implies تو آپ کے project manager کو کوئی نہ کوئی طریقہ use کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ tackle کرنے کا میں بھی ان کو جو problems ان کے ہیں اگر آپ ان کو resolve کر چکے ہیں اور اس کے باوجود وہ control نہیں ہو رہے تو میں بھی پھر آپ کے project manager کو تھوڑا سا strictness دکھانی چاہیے کیونکہ اگر یہ لوگ اس طرح کی problems کریں گے تو پھر ایسے تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی سا disturbed ہوتے ہیں تو تھوڑی سی پھر آپ کے project manager کو tactics کو change کرنا پڑے گا تاکہ ان employees کو control کیا جا سکے burn out mode burn out mode دیکھیں اکثر projects ایسی ہوتے ہیں جب وہ late ہو رہے ہوتے ہیں اور deadline نزدیک آ رہی ہوتی ہے تو آپ کے لوگوں کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے ان کے صبح آنے کا تو time ہوتا ہے لیکن شام کو جانے کا کوئی time نہیں ہوتا جب آپ کو project کے آخر میں normally یہ burn out mode آپ کا project کے آخر میں آتا ہے جب deadline بالکل نزدیک آ جکی ہوتی ہیں اور آپ کو کام complete نہیں ہوا ہوتا تو آپ کو burn out mode میں کام کرنا پڑتا ہے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کو بہت زیادہ burn out mode میں کام کرنا پڑا ہے تو آپ کے جو employees ہیں وہ sooner اور later آپ کی organizations کو چھوڑنے کے سوچنے شروع کر دیں گے آپ کہیں گے کہ بہت زیادہ کام کرنا پڑا ہے تو وہ ایک لمبے عرصے تک اگر وہ اسی burn out mode میں رہے تو وہ organizations کو switch کرنے کا سوچیں گے burn out mode آپ کی organization میں projects کے اوپر آتا ہے لیکن burn out mode کی کوئی نہ کوئی مدت ہونی چاہیے آپ لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ دو ہفتے کا زیادہ دو ہفتے کا یہ tenure ہوگا جس میں آپ کو زیادہ کام کرنا ہوگا یا ایک مہینے کا tenure ہوگا اس کے بعد ہم back to normal working hours میں چلے جائیں گے اگر اس طرح کی آپ چیز announce کرنے تو definitely جو آپ کے employees ہوتے ہیں وہ relax ہو جاتے ہیں کہ یہ جو period ہے یہ پندرہ دن کا ہے یا ایک منہ کا لیکن اگر آپ continuously burn out mode میں ایک لمبے عرصے تک کام کرنا پڑ جائے تو پھر آپ کی لوگ job switch کرنا کا سوچتے ہیں اس کی بہت سی وجہات ہیں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے employees ہوتے ہیں ان کی back میں ان کی families ہوتی ہیں ان کی اپنی social life ہوتی ہے جن کو اپنی families کو انہوں نے time دیتا ہوتا ہے ان کی اپنی social life ہوتی ہے جس میں وہ اپنی social life گزارنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ burn out mode میں صبح ان کو بلائیں گے early اور رات کو وہ late جائیں گے تو نہ ان کی family life ہوگی نہ ان کی social life ہوگی تو آپ کے project manager کو اس چیز کے بارے بھی سوچنا چاہیے کہ ایک بہت لمبے عرصے تک burn out mode میں employees سے کام کروانا ٹھیک نہیں ہوگا پھر adding people to a late project student یہ soft engineering کی ایک بہت پرانی myth ہے کہ اگر ایک project late ہو رہا ہے تو آپ کے management ولے کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو دو تین بندے یا دو تین resource ours دے دیتے ہیں تاکہ آپ کا project complete ہو جائے students یاد رکھئے گا کہ ایک project جو already late ہے اگر اس project میں جو late ہوا ہو ہے اگر اس کی later stages میں اگر ہم مندے add کرنے تو اس چیز کی کوئی guarantee نہیں ہے کہ آپ کا project timely ہو جائے گا this is a software development project this is not a civil engineering project civil engineering میں تو ٹھیک ہے کہ آپ نے پندرہ مزدور لگائے تھے تو آپ نے ایک دیوار بنانی ہے پانچ مزدور اور لگانے تو شاید پانچ دن کا کام دو دن میں ہو جائے گا وہاں پر تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن this is software project اور یہاں پہ ہر project نیا ہوتا ہے جب بھی نئے بندے آئیں گے پرانے بندوں کو نئے بندوں کو ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بتانا ہوگا اب اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ پہلے project پہ کام کر رہے تھے project پہلے ہی late ہے اب نئے لوگ induct ہوئے ہیں تو پرانے لوگوں نے اتنا کام چھوڑا تاکہ وہ نئے لوگوں کو project کے حوالے سے briefing دے کیونکہ نئے لوگوں نے as a team ہی کام کرنا ہے اور project میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں students آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ linked اب ہوتی ہیں تو جب تک نئے آنے والے لوگوں کو پرانے چیزوں کے بارے میں briefing نہیں دی جائے گی وہ بے شک جتنے مرضی experience لوگ ہو وہ کام نہیں کر سکتے لیکن management کی یہ myth ہے کہ جناب اگر project آپ کا late ہو رہا ہے تو ہم آپ کو بندے دے دیتے ہیں اور تاکہ آپ کا project complete ہو جائے لیکن اگر ہم technically دیکھیں تو this is not correct ہو سکتا ہے کہ اگر آپ later stages میں بندے add کروائیں تو project اور زیادہ delay ہو جائے ہاں اگر management والے آپ کو resources دینا چاہتے ہیں تو it is better کہ وہ project کے start میں ہی آپ کو resources دے دیں تو یہ ایک بہت بڑی classical mistake ہے جو کہ آپ کے projects میں آپ کی management والے اور آپ کے project managers کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں students noisy crowded offices اگر software developers کے یا software development کا کام میں software development میں کام کرنے والے لوگوں کے offices ایسے ہیں جہاں پہ ہر time لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے noisy ہیں بہت زیادہ شور ہے تو یہ ایک بہت بڑا issue ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو software development ہوتی ہے یہ بڑا سوچ سمجھ کا کام ہوتا ہے لوگوں کو logic building کرنی پڑتی ہے جس کے ویسے ان کو کافی concentrate کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کے offices ایسے ہیں جہاں پہ noise بہت ہے crowd board آ جا رہا ہے تو آپ کے لئے کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں customer developer friction کی customer developer friction کا students مطلب یہ ہے کہ جب requirement analysis کا فیس چال رہا ہوتا ہے تو customer اپنی requirements دیتا ہے اب developer یا جو analysis بیٹھا ہوتا ہے جو customer کی requirements لے رہا ہوتا ہے وہ analysis کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی requirements customer سے لی جائیں جن کو implement کرنا آسان ہو اب customer کچھ اور بات کر رہا ہوتا ہے analysis یا جو developer ہوتا ہے وہ اپنی بات چلا رہا ہوتا ہے تو یہ ان کی friction چلتی رہتی ہے ultimately definitive کچھ meetings کرنے کے بعد وہ ایک common point پہ آتے تو ہیں لیکن یہ customer developer friction رہتی ہے کیونکہ ہر بندہ اپنے فائدے کی بات کر رہا ہوتا ہے customer کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ maximum requirements implement کرلوں developer کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ requirements جن کو implement کرنا آسان ہو customer پھر cost کے حوالے سے بات کرتا ہے آپ کی organization cost زیادہ بتا رہی ہوتے تو یہ friction جاری رہتی ہے لیکن ultimately ایک end result لازمی نکلتا ہے جس پہ دونوں فریق جو ہوتے ہیں وہ ایک point پہ راضی ہو جاتے ہیں پھر unrealistic expectations بعض وقت آپ کے customers کی طرف سے آپ کے project میں unrealistic expectations آجاتی ہیں دیکھیں unrealistic expectations ایسی بات ہوتا ہے کہ customer جو ہوتا ہے customer کو software development کا idea اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور customer یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کوئی بھی software بنالنوں تو اس میں کوئی بھی چیز کسی بھی time implement کی جا سکتی ہے اور کوئی بھی میں بات کہہ دوں کوئی بھی چیز implement کی جا سکتے لیکن بعض وقت آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو technically possible ہوتی ہیں جن کو implement کیا جا سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ technically implement ہی نہیں کر سکتے تو وہ جو ایسی چیزیں جن کو technically آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو implement نہیں کر سکتے لیکن customer اس پہ insist کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو implement کریں تو وہ customer کی طرف سے unrealistic expectations ہوتی ہیں اور customer کو پھر بتانا پڑتا ہے کہ بھئی these requirements جو آپ دے رہی ہیں یہ جو expectations آپ assume کر رہے ہیں these are not possible to implement then بات کرتے ہیں lack of effective project sponsorship project آپ نے start کر دیا ہے لیکن unfortunately ہوا کیا ہے کہ آپ کے پاس جو project sponsorship آنی ہے پیسے آنے ہیں یا جو آپ کا sponsor ہے وہ اتنا effective نہیں ہے اور وہ آپ کو صحیح طریقے سے funding نہیں کر پا رہا یا funding آپ کی delay ہو جاتی ہے تو اس کا آپ کے project پہ بہت برا impact پڑتا ہے اور definitely یہ آپ کو delays کی طرف لے گے جاتا ہے lack of user input lack of user input کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا customer آپ کو complete requirements نہیں دیتا آپ اسے different meetings بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو پوری کی پوری requirements نہیں ملتی پھر آپ کام start کر دیتے ہیں پھر پیچھے سے customer requirements change کرتا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی lack of user input customer کی طرف سے بھی آپ کے لیے کافی issues آتے ہیں تو students یہ ان دو سلائڈوں میں میں نے جو people related mistakes ہیں ان کو discuss کرنے کی کوشش کی ہیں these are classical mistakes as far as people factor is concerned اب ہم بات کرتے ہیں process related classical mistakes کی اور اس میں ہم بات کرتے ہیں optimistic schedule دیکھیں students optimistic کا normally جو dictionary میں مطلب ہے optimistic approach یا optimistic کا مطلب یہ ہے کہ positive approach جو لوگ بہت positive thinking کے ساتھ سوچتے ہیں وہ optimistic schedule بناتے ہیں لیکن software project management میں یا کسی بھی engineering discipline میں ہمیں optimistic schedule نہیں بنانے ہوتے ہمیں realistic schedules بنانے کی ضرورت ہوتی ہے اب there is a difference between optimistic schedule اور realistic schedule optimistic schedule آپ کہتے ہیں یا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ 4000 line کا code میں چار دن میں لکھ لوں گا this is you are very positive approach you have very positive thinking اور آپ اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ یا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جناب یہ کام بھی ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو realistically سوچیں کہ بھئی 4000 line کا code تم نے لکھنا ہے requirements تمہارے پاس complete نہیں ہیں تم انہیں چار دنوں میں کیسے لکھو گئے realistic ہو کے سے سوچیں تو software project management میں یا جو بھی engineering discipline آپ لے کے چل رہے ہیں وہاں پہ آپ کو optimistic schedules نہیں بلکہ realistic schedules بنانے چاہیے کہ آپ کو realistic schedules بناتے ہوئے بہت سی چیزوں کو cater کرنا پڑتا ہے آپ کو customer کو بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ نے risk management بھی دیکھنی ہوتی ہے آپ نے اپنے بندوں کی capability بھی دیکھنی ہوتی ہے آپ نے اپنے funding بھی دیکھنی ہوتی ہے آپ نے اپنی organization میں کام کرنے والے لوگوں کی capacity بھی دیکھنی ہوتی ہے پھر جا کے آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ realistic schedules بنا سکیں optimistic بات کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے لیکن software project management میں یا دوسرے engineering disciplines جو سے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی آپ نے بنانا ہوتا ہے آپ realistic schedules بنانے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے پھر اسی طرح ہی process related جو mistakes are insufficient risk management risk management actually ہمارا complete chapter ہوگا chapter 4 انشاءاللہ ہم نے اس میں دیکھیں گے کہ risk کیا ہوتا ہے risk management کیسے کی جاتی ہے projects میں risk identification کیا ہوتی ہے risk mitigation کیا ہوتی ہے دیکھیں کوئی بھی جب آپ business start کرتے ہیں تو آپ کو risk management کرنی پڑتی ہے detail میں ہم نے اسے chapter 4 میں discuss کرنا ہے لیکن چونکہ یہاں پہ process related mistake آئی ہے تو اتنا بتاتا چلوں کہ ہر project میں آپ کے پاس کوئی بھی آپ کام start کریں کوئی بھی business start کریں even آپ چھوٹی سی shop start کریں اس میں risk ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کی sale ہوگی آپ کا competitor کون ہے آپ کس علاقے میں بیٹھے ہوئی ہیں آپ کا کن کن سے مقابلہ ہے بہت سے risk ہوتے ہیں جن کو آپ کو سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑتا ہے آپ کو گاڑی لینے جائیں تو اس میں بھی assessment اور risk management کرتے ہیں project جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر software projects سارے ہوتے ہیں جب آپ کو millions of dollars آپ کو invest کرنے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کو proper risk management کرنی پڑتی ہے اور اگر آپ proper risk management نہیں کریں گے insufficient risk management ہوگی تو آپ کا پورا پورا process software process آپ کو problem میں لے کیا آئے گا اور آپ کو بہت زیادہ financial losses بھی ہوں گے contractor failure contractor failure normally یہاں پہ contractor کا مطلب ایسے لوگ ہیں یا اگر ہم software کی language میں اگر اس کو use کریں تو basically ہمارے vendors بھی ہوتے ہیں آپ contractor بھی لکھ سکتے ہیں normally civil engineering میں جب ہم loves استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ contractors ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو rate بجری cement into اس طرح کی چیزیں provide کرنی ہوتی لیکن جب ہم software development کی بات کرتے ہیں تو normally ہمارے پاس vendors ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں hardware software یا کوئی ایسی چیز جو project میں software کے چاہیے وہ provide کرنی ہوتی ہے contractor یا vendor failure کا مطلب یہ ہے کہ contractor یا vendor نے جو آپ کو چیزیں provide کرنی تھی وہ time لی آپ provide نہیں کر سکا آپ contractor یا vendor کے failure کی وجہ سے آپ کے لئے project میں problem آ رہا ہے اور آپ پورے پورا اس کی چیزیں provide نہ کرنے کی ویسے یا جو چیزیں اس سے provide کی ہیں وہ late کی ہیں اس کی ویسے آپ کا process effect ہو رہا ہے کیونکہ چیزیں آپ کو پتا ہے کہ project میں ایک چیز time پہ start نہیں ہوگی تو وہ ختم بھی نہیں ہوگی اور اس کے اوپر dependent اگلی چیز ہے وہ بھی start time پہ نہیں ہو سکے گی insufficient planning آپ نے planning complete نہیں کی ہوئی ہے بہت سی چیزیں planning میں miss کر گئے ہوئی ہیں آپ جلدی میں planning کی ہوئی ہے risk management صحیح نہیں کی ہوئی آپ know planning کا کوئی کام proper طریقے سے نہیں کی تو definitely آپ کا یہ جو process ہے software development کا process بہت بری طریقے سے heard ہو گا abandonment of plan under pressure abandonment of plan under pressure کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پہ pressure بنا deadline نزدیک آئی آپ چیزوں کو cancel out کرنا شروع کر دیا آپ نے چیزوں کو requirements کو نکالنا شروع دیا this is not good practice دیکھیں آپ کو pressure handle کرنے کا طریقہ آنا چاہیے جس field کے اندر آپ ہیں software development کی field میں وہاں پہ آپ پہ بہت زیادہ pressures آتے ہیں اور آپ کو pressure handle کرنا آنا چاہیے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جب آپ کے اوپر pressure بنے تو آپ چیزوں کو cancel out کرنا شروع کر دیں requirements نکال شروع کر دیں quality کو سے quality میں problems create کر شروع کر دیں testing reduce کر نہیں ہے ویسٹی ٹائم دورنگ فزی فرینڈ انڈ بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں بہت فرینٹ انڈ پہ بہت زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں فرینٹ انڈ دیکھیں جس جو آپ کی execute ہونی ہے وہ back انڈ سے ہونی ہیں تو again this is not a good practice ٹھیک ہے فرینٹ انڈ پہ ٹائم لگانا چاہیے but not on the cost of back end programming پھر in educate design آپ کھوڑی بار بار آپ کوڈ لکھتے ہیں کوڈ میں چیزیں مطلوبہ جو چاہیے ہوتی وہ نہیں ملتی آپ back track کرتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ آپ design ٹھیک نہیں ہے پھر design میں time لگاتے ہیں یا پھر design اور coding میں فس کے رہا جاتے ہیں جس کے ویسے تمام چیزیں آپ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹیسٹنگ ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور میتھرڈز ہوتے ہیں جس کی ویسے وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو ریکوارمنٹس کسٹمر کی طرف سے دی گئے ہی ان کو پورا کیا جائے اگر آپ ٹی کرتے ہیں تاکہ ریویو کر لیا جائے تاکہ ایک فیس کے ایررز آگے مت جائیں یہ چیزی سارے کی ساری کالیٹی کنٹرول کیلئے آپ کرتے ہیں تو یہ کالیٹی کنٹرول اور کالیٹی شورنس جب آپ سیت پلائی نہیں کریں گے شورٹ چینج کرتے رہیں گے تو آپ کا پروسس اور آپ جو پروڈک بن رہی ہے وہ آپ کے لئے پروڈک کو کنٹرول کرنا اس کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا پھر امیٹنگ نیسیسری ٹاسک فرم دی ایسٹی میٹس ایسٹی میٹس جناب آپ ایسٹی میٹس لگاتے ہیں آپ کاسٹ 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 ہوگی کتنی ہیومن رسورس چاہیے کتنے لوگ چاہیے یہ تمام ایسٹی میٹس لگاتے ہیں اور جب ہم ان تمام چیزوں کو ایسٹی میٹس لگا رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہیں جب ہم ان کے بارے میں ایسٹی میشن کے بارے میں کمپلیٹ چیپٹر پڑھیں گے تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے جو ان ایسٹی میٹس کو لگانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں لیکن جب آپ وہ ٹھیک نہیں ہوگی نہ کاؤسٹ آپ کی صحیح نکلی ہوگی نہ سکیجوال آپ کا صحیح نکلا ہوگا نہ ریسورسز آپ کے صحیح نکلی ہوگے کوئی بھی چیز اگر آپ ایسٹی میٹس میں صحیح طریقے سے جو چیزیں اس کو چاہیے ہیں اس کے اندر جو فیکٹس اند فگرز ہونے چاہیے وہ نہیں لگائیں گے تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ جو بھی اسٹی میشن کریں گے وہ ساری کی ساری آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی اور آگے چل کے اس میں آپ کے لیے پرابلم آئیں گے پھر بات رات کو پڑھنا شروع کرتا تو جب بھی ایسی چیز آتی ہے تو آپ کی مشکل ہو جاتا ہے تمام چیزوں کو کور کرنا اور جب آپ ٹرمینل کی رات کو پڑھیں گے تو آپ پانچ میں سے تین چپٹر کر لیں گے دو چپٹر چھوڑ دیں گے جب آپ کے ٹیم میں بندے جو پلینرز ہیں جو کوڈرز ہیں جو ڈیزائنرز ہے اگر وہ اس طرح کی کام کرنا شروع کرنے کہ ٹھیک ہے یار ابھی کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ بعد میں دیکھی جائے گی تو جب بعد میں ڈیڈلائنز نزیق آئیں گی تو وہ پھر اس طرح کام نہیں ہوگا سے کام نہیں ہو آج میرا دل نہیں کر تو بس ٹھیک ہے آج کوڈ نہیں لکھتے جب آپ کی یہ اپروش ہوگی تو پھر آپ کوڈ لائک ہیل پروگرامنگ کریں گے جب کوئی ایڈنٹیشن نہیں ہوگی بس آپ نے کوشش کر کے کسی نہ کسی طریقے سے کام چلایا ہوگا آج آج جب آپ اس طرح کوڈ لکھتے ہیں تو بعد میں جس بندے نے اس کو چینج کرنا ہوتا ہے لیکن آج جب جس بندے نے اس کو چینج کرنا ہوگا وہ اس کو نہ سمجھ سے ریلیٹڈ جو پروڈک جس نتیجے میں آپ کے پاس اس پروڈک کے نتیجے میں نکل کے کسٹم کے پاس جانی ہے اس پروڈک سے ریلیٹڈ کیا مسٹیک نورملی کی جاتی ہیں پہلی ہے فیچر کریپنگ فیچر کریپنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ کی ریکوائرمنٹس فائنیلائز ہو جاتی ہیں تو فیچر کریپنگ میں ریکوائرمنٹس فائنیلائز ہونے کے بعد جب آپ ریکوائرمنٹس کو کمپلیٹ کرتے ہیں دیزائن میں چلتے ہیں تو پیچھے کسٹمر کی طرف سے ریکوائرمنٹس اپڈیٹ ہو جاتی ہیں تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فیچر کریپنگ ہوتی ہے ریکوائرمنٹس چینج ہوتی ہیں لیکن آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا ہم چینج ریکوائرمنٹس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کیونکہ بعض چیزی ہوتی ہیں کہ اگر آپ بہت آگے نکل گئے ہیں اپنے پروجیکٹ میں تو امپلیمنٹ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ پروجیکٹ میں پروجیکٹ کی ہیں تو ان ریکوائرمنٹس کو چینج ہو کے آئی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہوتا ہے کاؤسٹ وائز وی اور ٹیکنی کے لئے لیکن اس کا آپ فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگر آپ پروجیکٹ میں بہت آگے نکل گئی ہیں تو پھر سے یا کسٹمر کا اعتماد آہ ون کرنا چاہ رہے ہوتے تو وہ جان بوچ کے گول پلیٹنگ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے پروجیکٹ بنوائیں جناب ہم تو اس میں یہ چیز بھی ڈال دیں گے ہم تو آپ کو یہ ریکوائرمنٹ بھی کر دیں گے ہم تو میں شامل نہیں ہوتی تو بہت پرابلم آ جاتے ہیں اور last ہمارے پاس جو مسٹیک ہے وہ technology related mistakes ہے basically technology سے مراد ہمارے پاس وہ language ہے وہ technique ہے جو کسی بھی ہم software کو بنانے کے لئے use کر رہے ہیں اب technology related mistakes آپ کے لوگ کیسے کرتے ہیں silver bullet syndrome آپ technology کے حوالے tool کے حوالے سے لوگوں کو mislead کرتے ہیں جس کی ویہے سے یہ silver bullet syndrome پیدا ہوتا ہے اور unfortunately ہونا وہی ہوتا ہے جو آخر میں ہوتا ہے کہ شاید آپ timely چیز بھی نہ دے پائیں اور جو آپ نے چیز commit کی تھی وہ بھی نہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ شاید اچھے جو new tools ہیں وہ شاید cost saving ہو لیکن پیسے ہمیشہ صرف اور صرف اس صورت میں بچتے ہیں جب آپ کا process اچھا ہوتا ہے جب process کے steps تمام کے تمام follow کیے جا رہے ہوتے ہیں design میں جو steps ہیں coding میں جو steps ہیں اور بچت ہو جاتی ہے آپ کو lines of code کم لکھنا پڑتا ہے لیکن جو actual saving ہوتی ہے وہ tools نہیں بلکہ آپ process سے ہوتی ہے لیکن یہاں پہ آپ just to win the project customer کو deceive کرتے ہیں کہ جناب ہم فلانا tool use use کریں گے تو آپ کے بہت زیادہ پیسے بچ جائیں گے اور last جو غلطی کی جاتی ہے switching tool in the middle of the project اچھا بھلا آپ کام کر رہے تھے آپ کو پتہ کیونکہ ان کو اپنی expertise پرانے tool پہ نہیں ہوگی تو نئے tool میں ان کو expertise لینی پڑے گی time لگے گا جو already project چال رہی ہیں وہ delay ہونا شروع ہو جائیں گے اور آخر میں کیا ہوگا کہ لوگوں کو جو میں شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ burn out mode میں کام کرنا پڑے the end of lecture number five اور اس کے ساتھ ہی جو میرا پہلا introductory lecture تھا software project management کے حوالے سے وہ ختم ہو گیا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ introduction جو تھا لنسی ہو گیا پانچ میرے lectures لے گیا ہے لیکن مقصد صرف یہی تھا کہ چیزوں کو جو basic چیزیں ہیں اس سے آپ بتا دیا مقصد